بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیڈکوارٹرز 360 کے ساتھ میں ہوں عمر انام اور میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی مغیس علی مغیس بہت شکریہ مغیس یہ آپ نے دو دن پہلے ایک واقعہ دیکھا کہ ایف آئی اے لاہور نے ایک بندے کو اٹھایا اور جب وہ اٹھا تو اس کے بعد ہم نے اس کا یوٹیوب چینل دیکھا اس کا نام عمران شبکت ہے اور جب یوٹیوب چینل دیکھا تو وہ کوئی دو تین منٹ سے زیادہ کوئی سنسبل آدمی نہیں دیکھ سکتا کوئی عزتدار آدمی کوئی خاندانی آدمی وہ چینل تین منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس میں اتنی غلط زبان استعمال کی گئی ہے کہ جو نہیں سنی جا سکتی نہیں دیکھی جا سکتی کیا کہیں گے کہ کیا یہ صحافت اب پاکستان میں رہ گئی ہے اور جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے اور پھر جس طرح ان کو اٹھایا گیا تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا کہ جی ایک صحافی کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سینسرچپ ہو رہی ہے اور ریاست ہمارے خلاف ایک کام کر رہی ہے اس پہ کیا کہیں گے بہت شکریہ ہمارے نام صاحب ہمارے نام صاحب میں نے بھی ان کا دیکھا چینل اور امنار شپس آپ سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی لیکن میرے دوست ہیں ان کے وہ دوست ہیں جانتا ہوں میں انہیں مختلف چینلز میں کام بھی کرتے رہے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو یوٹیوب پر آئے ہیں تو یہاں پہ ویوز کا ایک آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ بھی ہے اور اپنی آڈینس کو پرقرار رکھنے کے لیے ایسے آپ کو باتیں کرنے ہی پڑتی ہیں اور جو پاپولر اپینین ہے وہ آپ کو دینے ہی پڑتی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے صافی ہیں پاکستان کے نامور صافی ہیں اور انہیں اسی وجہ سے جو اپنی آڈینس کے ہاتھوں مارے گئے اور ایک پاپولر بیانیوں کو اپنانے کے لیے اپنین دینے کے لیے انہوں نے وہ راستہ اپنایا جس کے بعد انہیں کرٹیسزم کیا گیا اداروں کے طرف سے بھی ان کو شیٹ اپ کال دی گئی حکومتیں بھی انہیں بلیم کرتی رہیں جس کے وجہ سے وہ اپنی پاپولیٹی جو ہے عوام میں کھو بیٹھے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں عمران شفکر نے جو کیا وہ انتہائی بہودہ تھرٹ کلاس ایک انہوں نے چیزیں کی جس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں بنتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران عنام صاحب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایف آئی اے نے بھی کیا وہ بھی ایک غلط کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے جب انہیں اٹھایا انہیں بلا لیتے اور ان کو کہتے کہ آپ اگر نہیں آئے تو پھر وہ جا کے ایسا سٹنگ اپریشن کرتے یا ایسا چیزیں کرتے جس سے انہیں پتہ لگتا دنیا کو ہاں بھئی اس کو تین بار بلائے چار بار بلائے تو یہ آ نہیں رہا حالانکہ صحافی جو ہیں وہ پاکستان میں آپ کو بتا ایک پسا ہوا طبقہ ہے لیکن ایک صحافی ایسے بھی ہے جو عیشہ کر رہا ہے ہمارے چینلز میں بھی ایسا ہے ایک طرف لاکھ روپے تلقائے لے رہے ہیں ایک طرف جو ہے وہ بھی جانا کوپی ایڈیٹر بیٹھا ہے وہ بیس تیس ہزار میں اپنا کام کر رہا ہے اس نے زندگی ازار دی ہے اسی بیس تیس ہزار کی خاطر اور وہ اس سے کیا شکبہ کیا جائے اب عمران شفت نے جو باتیں کی ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ون سائیڈیڈ ہو گئے ہیں لاہور میں رہتے رہے ہیں اور ان کا ایک گروپ بھی ہے جو معروف گروپ ہے جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ناریٹیو رکھتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک چیز لے کر چلی جائے تو وہ عوام میں بہت پاپولر ہوتی ہے پھر یہ مسلم ریگنون کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان کو اس لیے نا پسند کرتے ہیں کہ شاید انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے اور عمران خان کو اچھا کام بھی کریں تو ان کی بھی تعریف نہیں کرتے ہیں لیکن یہ تو الزامات لگائے گئے ہیں مطلب ہے کہ آپ عمران خان کی ایک بیگم ہے آپ اس کو اس بات پہ اور جنگی نہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ اسے اس لیے تنقید کا انشاءالہ بنائیں کہ وہ ایک خاتون ہے اور عمران خان کی بیگم ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو روحانیت کا سلسلہ ہے پیروں فقیروں کا سلسلہ ہے یہ جدی پوچھتی چل رہا ہے تو یہ آج کا نہیں ہے مزاروں پہ لوگوں کے مرید ہیں لوگ پیروں فقیروں میں سالہ دلچسپی بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر پاکستان کے ٹی وی ڈراماز بھی بنتے ہیں ایک کلچر بھی ہمارا یہ ہے ایک ریجلس پارٹس بھی اس سے دیکھا جائے تو یہ معاملہ ہے لیکن عمران شفقت نے ہر حد پار کی اور خام خان کی یہ بلو دا بیلٹ صحافت کی جس کی وجہ سے انہیں آگے پر نوٹس دیا گیا تھا لیکن نوٹس افائی نے دیا نہیں دیا جا کے گھر سے اٹھا لیا اور انہیں بلایا لیے دفتر میں اور پھر وہاں پہ جو معاملات ہوئے دیکھنے میں نہیں گھر سے جب اٹھایا ان کو لے کے گئے تو ان کی وہ جو بلو دا بیلٹ صحافت ہے اس پہ کچھ ہوا بھی صحیح سر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا وہ انہوں نے اپنا ایک ریٹن معافی نامہ جے کہہ لیں یا اپنے سٹیٹمنٹ کہہ لیں وہ انہوں نے دے کے آگے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران شفقت یہ جو اپنا بیانیاں سیٹ کر رہے تھے ایک انتہائی گرا ہوا غلیز جو فیملی میں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا نہیں دیکھا جا سکتا نہیں سنا جا سکتا اس سے پیچھے ہٹیں گے یا آگے کی طرف جائیں گے میرا نہیں خیال کہ یہ پیچھے ہٹیں گے کیونکہ ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا جس سے انہیں لگے آپ دیکھیں یا تو پھر ان کے خلاف آپ پورا ثبوت لے کے جائیں ان کا ٹرانسکرپ ان کی ویڈیو کا بنائیں عدالتوں میں پیش کریں وہ ایسا یہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم آگلی بار جو ہے نا پورے تیارے کے ساتھ جائیں گے وہ ہم دیں گے چلان کریں عدالت میں افیار کریں کچھ تو کریں نا جس سے عدالت میں جا کے معاملہ ان کو آپ سزا دلوا سکے آئیں ان کا کام ختم کریں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ مطلب اٹھا لیں اس کے بعد چھوڑ دیں اب جو عمران شفقت کو نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی جا کے دیکھیا یعنی عمران شفقت نے کیا کیا دیکھن اچھا بھی ہے نا مغیرز یہ اچھا بھی ہے کہ جو نہیں جانتا تھا کہ یہ کچھ ہو رہے ہیں صحافت کے نام پہ صحافت کی چیمپینشپ کے نام پہ حامد میر بڑا لمبا چوڑا ہو گئے اس نے کہا کہ جی عمران شفقت کو اٹھا کے لے گیا عمران شفقت کیا بک رہا تھا کتنی غلیظ گفتگو کر رہا تھا وہ آپ کی میری فیملی کے بارے میں ہو وہ کسی کی فیملی پر بارے میں ہو اس سننے کے لائق نہیں ہے بلکل دیکھیں اب اس سے یہ ہے کہ عمران شفقت نے خود اپنے جب نیکسٹ رونے بھی لوگ کیوں نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ اپنے زبان پر کنٹرول کرو تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوا تو انہیں بہت ہی بہت دیر سے ہوا لیکن عمران انام صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی وہ کردار ادا کرنا چاہیے ٹھوکنا چاہیے جو آگر آپ نے کنکریٹ ہونا یہ نہ ہو کہ اب عمران شفقت جیسا بندہ سپیر نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں وہ آپ پوری تیاری کر کے اٹھائیں بلکل ایسے اور مندقی انجام تک پہنچائیں بلکل ایسے سر ایک اور کیس بھی ہے جس دن عمران شفقت والا واقعہ ہوا اور ہمیں بھی پتا چلا کہ جی صحافت کے نام پہ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے یوٹیوب پہ اسی دن حامد میر نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو چیمپین آف جنرلزم قرار دیتے ہوئی ہے کہ ان کا جو بھائی آمیر میر اس کو بھی اٹھایا گیا تھا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کیا وہ بھی صحافتی غازی کہا جا سکتے کیونکہ شہید تو ابھی نہیں کہا جا سکتا نہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگلی نیوز جو ہیں یوٹیوب چینل ہے وہ اس پہ چلاتے رن کرتے ہیں چھیک ہے پوری ٹیم رکھی ہوئی ہے میر صاحب نے جو حامد میر نے کہا ہے کہ میرا بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں اس کی وجہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ آفیس آپ کو وضع ہے کہ ان کے جو مزارت ہے وہ مراہ سعید کے پاس ہے ایچ بیل ان اصل میں پوسٹ آفیس کے درمیان ایک معایدہ ہوا ہے اس میں کوئی ساتھ آٹھ ارو روپی کی غبن کا کرپشن کا لگایا گیا ہے اور گوگلی نیوز نہیں لگایا اٹھا کہ جو مراہ سعید جو خود کرپشن کے خلاف چیمپین بنتے تھے اب خود کرپشن کر رہے ہیں اس کی پاکست آفیس نے ایک کہا ایف آئی ایک بھائی ہماری خلاف غلط خبر لگائی ہے ہم نعرہ موقف نہیں آیا آپ کو بتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز دیتے ہیں کوئی آپ سٹوری فائل کرتے ہیں تو آپ نے پورا نیریٹیو لے کے چلنا ہوتا ہے پوری دونوں طرف سے موقف جاننا ہوتا ہوتا ہوں نے کہا کہ نیچبل سے پوچھا گیا نام سے پوچھا گیا مسلسل ایک ہی طرح بار بار آپ جی ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ ایف ای ای نے بقاعدہ پاکستان پوسٹ آفس کی کمپلینٹ پہ وہ کاروائی کی ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کے پاس کیا دفتہ ویجی ثبوت ہے کیوں آپ نے سٹوری لگا دی کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ نے یوٹیوب پہ آپ نے اپنے سبسکرائبر لے لی ہے آپ کو ویوز آ رہے ہیں اور آپ کسی کی پنگری اچھا لیں تو ایسا نہیں ہے تو وہ آمیر میر کو اٹھایا گیا تو حامیر میر صاحب نے کہا کہ یہ جناب ازادی اصافر میں حمل ہو گیا میرا بھائی ہے تو اس لیے کیا گیا تو حامیر میر کا بھائی ہو یا ان کے والد ہو کوئی بھی ہو کسی کو حق یہ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی پنگری اچھا لیں کسی خلاف بات کریں اگر آپ کے پاس سولٹ انفرمیشن ہے تو آپ پیش کر دیں مطلب آپ کسی ویب سائٹ سے خبر پڑھیں اٹھائیں اسے آپ چھاپ دیں اسے آپ بیلوگ کا حصہ بنا لیں تو یہ تو پھر صافت نہیں ہے نا تو اس لیے اب حامیر میر صاحب اسے ازادی رائے ازارے رائے سے جوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے آگے اٹھاؤ ایسا معاملہ نہیں تھا اصل معاملہ پاکستان 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 اور وہ صحیح اٹھا ہے جوٹی خبر اور ایک مانگر پراپیگنڈا کرنے کے اوپر اس میں تو سب سے بڑا ایک چیز ہے نا عمر ایرام صاحب وہ یہ ہے کہ جس جن لاز کی بنیاد پر ان کو اٹھایا گیا ہے یہ نواز شریف کے دور کے بنائے گیا ہے اور یہ کیپٹن سفدر جو آپ کو بتا ہے کہ مریم نواز کے آزبینڈ ہے انہیں کہا تھا کہ یہ ہم جو لاز بنا رہے ہیں یہ کسی خلاف استعمال نہیں ہوں گے بلکہ اس کے پیچھے معافیہ پڑا ہوا ہے جو اس کو بننے نہیں دے رہا تو یہ اپروف تو کرائے تھے نواز شریف نے اب مریم نواز نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا کہ جناب یہ تو کالے کوری نا یہ ہے وہ ہے سب کچھ بنایا خود گیا ہے تو یہ بھی ایک منافقت ہے کہ آپ نے خود وہ قانون بنائے اب جب اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو غلط استعمال ہو رہا ہے پھر آپ نے قانون بنا نہیں دے اگر بنائے تھے تو کسی مقصد کے لیے بنایا تھے یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو قانون بنائے وہ آپ کے مخالفین کے خلاف استعمال ہو تو صحیح ہے لیکن جو اگر پاکستان طریقے ساتھ بھی کلاف استعمال کر رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے تو یہ ساری باتیں تھی جو میرے خیال سے دونوں ویلوگرز نے جو باتیں کی جو خبر کی وہ اس میرٹ پر نہیں بنتی تھی جس پہ جانا چاہیے تھا حالانکہ ڈان نیوز دیکھیں پاکستان کا بڑا ایک اخبار ہے وہ بھی خبر لگاتا ہے تو اس کے بس ٹینڈ کرتا ہے اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ اینگلنگ کرتا ہے نریٹیو دیتا ہے اور لیکن بلکل صحیح ہے اچھا ایک اور بھی انٹرویو ایک اور صحافتی غازی سامنے آئی ہیں جو آپ کو بہت بڑا چیمپئن کہتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں اور جناب وہ بڑا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ستارہ جورت بھی دیا جائے اس بات کے اوپر حامر نیر صاحب انہوں نے ہارڈ ٹاک بی بی سی ہارڈ ٹاک جو ان کا فلیکشپ ایک سٹیفن سیکر کے ساتھ انہوں نے انٹرویو دیا ان کو اس میں بھی انہوں نے آئی ایس آئی فوج اور عمران خان پر الزمات کی بھرمار کی اور بار بار ریاست انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یہ ایک رونگ سٹیٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے یہاں پر صحافی آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتے یہاں ہماری زندگیوں کی زمانت کوئی نہیں دیتا مجھے مغیس علی صاحب صرف دو باتوں کا جواب آپ دے دیں کیونکہ آپ بھی فالو کرتے ہیں ان کو صحیح ان کے کالمز بغیرہ بھی جہاں کہی چھپ رہے ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں ان پر پہلے جو حملہ ہوا تھا اور حملہ ہونے کے ڈیٹھ گھنٹے بعد انہوں نے اس وقت کے آئی ایس آئی چیف کی تصویریں چلانا شروع کر دی تھی کیا وہ منطقی انجام کو پہنچا ہے اور دوسرا جو اب آسطور پہ حملہ ہوا ہے کیا اس کیس میں بھی ان کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ آئی ایس آئی نے کی ہے یہی بات سٹیفن سیکر نے کی اس نے کہا کہ آپ ایک کنکلوجن پر پہنچ گئے آپ نے پہلے ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ابھی کسی کلپٹس کا پتہ نہیں چلا ابھی کچھ بھی پتہ نہیں سب کوئی دھندل ہے ابھی سیکیورٹی فورس کو خود نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے پاکستان میں کوئی غزل ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ آتا ہے تو اس کے پیچھے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر چلتا کہ جناب یہ نور مگنم کا کیس دیکھ لیں تین دن تک سمجھ نہیں ہے لوگوں کو ہوا کیا ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے سر تو ہاں میں میٹس کو ان سے کہا کہ بھئی کنکلیزن پہ پہنچ گیا آپ نے کہا کہ یہ تو پاکستان کی آئیسا ہی نہیں کر رہا ہے یا پاکستان کی ایسا ہی نہیں کر رہا ہے میں نام لوں گا تو ان کے پاس دیکھے گراؤنٹ پر کچھ نہیں ہے یہ ایک ہمارا فیشن بن چکا ہے کہ ہم ہر بات پاکستانی کو ایجنسیوں پہ لگا دیں پاکستان کی فوج پہ لگا دیں کیونکہ آپ کو اگر کچھ کہا گیا تو آپ بن جائیں گے جمہوریت کے ہامی اور آپ ڈیموگریسی کے ہامی ایک بن کر ایک بہت بڑے صافی بن جائیں گے اگر آپ کو کچھ نہیں کہا تو کہیں گے کتنا بادرہ یا کیا بادرہ کیا کام کہہ رہا ہے کیا کام کہہ رہا فوج کو للکار رہا بھائی پاکستان میں تو سنسرشپ ہے تو میرے خیال سے دیکھیں آپ طریقے سے چلیں آپ ایجنسیز کو خام خام ملویس نہ کریں آپ انویسٹیگیشن ہونے دیں سیٹنگ پرائیم میسٹر یا تو پھر آپ کہیں کہ سیٹنگ پرائیم میسٹر جو ہے آپ آمیر کہہ رہا ہے کہ وہ پاور ہول نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کر سکتا حالانکہ ایک جگہ پہ امران خان کو یہ خود کہہ رہے کہ امران خان اسے بیدار اسنسرشپ کا پہلے تو یہ آپ یہ مطلب ہے کبھی یہ کہتے ہیں سیلیکٹیڈ ہے کبھی کہتے ہیں کہ اس کے پر سیلیکٹر ہے کبھی کہتے ہیں کہ امران خان بہت پاور ہول ہے یہ وہ کھلونہ چنتے ہیں جو ان کی پسند کا ہوتا ہے یہ اپنے اپنے کھلونے اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتے ہیں تو میرے خیال سے حامل میر صاحب کو اب پاکستان میں کوئی نہیں جاننے لگا جب سے یہ آفئر ہوئے ہیں حامل میر کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور انریلیونٹ بن گئے تھے کوئی نہ خبر دے رہے ہیں نہ کسی ٹیوی چینل پہ آ رہے ہیں تو اب انہوں نے ایک بہت بہا ایک سرپرائز دینے کے لیے سٹیفن سیکر کے پاس گئے کہ یہ بڑا پروگرام ہے بی بی سی کا پروگرام ہے تو یہاں مجھے کچھ اپرچنیٹی مل سکتی ہے کہ مجھے دوبارہ فیس دیا جائے ٹیوی چینل پہ آنے کا لیکن میرے خیال سے پاکستان کی اتنے زیادہ وہ انٹرویو ڈسکس نہیں ہوا ہے آپ تو عمر اعنام صاحب آپ جتنے مرضی باعث نہ ہوں کسی بیانے کے حوالے سے لیکن پاکستان کے حوالے سے باعث نہ ہوں پاکستان پہلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ جائیں امریکہ آپ جائیں برطانیہ آپ جائے انڈیا آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں چاہے جو وہاں پہ جتنی مرضی بڑی ڈیاب میں کوئی رسی ہو لیکن وہاں پہ جنسیز کے خلاف پاکستان کی جو ان کی اپنی پوچ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ پتہ ہے سب کو کرائیٹیریا کہ آئی ملک ہے ہم اپنے ملک کی عزت نہیں کریں گے تو لوگ ہمارے ملک میں ہم ہی عزت نہیں دیں گے تو یہی چیز ہمارے آپ جنرلسٹوں کو سمجھ نہیں چاہیے جو نئی آہ جنرلیشن آ رہی ہے جو نئے جنرلسٹ آ رہے ہیں وہ اس چیز کو مجھے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو الزامات ہیں یا ان کی باتیں ریپیٹ انہوں نے کی ہیں اس کو کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں میرے خیال سے وہ چیز نہیں ملے گی کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ امیر صاحب نے بہت 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 برائیڈر مارا تھا جب انہیں معافی مانگ لی وہ ساری تضادہ اب آپ کے سامنے ہیں بلکل ٹھیک ہے مغیس علی آپ کے وقت کا بہت شکریہ مغیس علی نے جو گفتگو کی ہے ہمارے ساتھ بڑے آسان انداز میں مدلل انداز میں اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جو کچھ عمران شفقت اپنے یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور جو حامد میر ہار ٹاکٹ میں کر رہے ہیں اور ان کے بھائی آمیر میر جو اپنے گوگلی جو یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں اس کا صحافت سے تو کم از کم کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے بیانیے سے اس کا لینا دینا ہو سکتا ہے کسی باہر کے ملک سے اس کا لینا دینا ہو سکتا ہے لیکن پاکستان سے اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات